بھائی چھوڑ رہے ہیں بہن بہنیں چھوڑ رہی ہیں اپنا بچے چھوڑ رہے ہیں تتائیں بھئی اللہ پاک سے لو لگائیں آپ وہ مالک ہے خالک ہے اس نے بیجا ہے اس کے پاس واپس جانا ہے ہم نے اچھا دیکھیں بیٹے اچھا بہت سارے جو خیالات آتے ہیں نا دماغ میں یہ مصطفیٰ پوچھ رہا تھا بار دو تین بار اس میں بات کی ہے اچھا بہت سارے خیالات کو دماغ سے نکالنے کا ایک ہی جو ہے نا وہ طریقہ کار ہے ہو یہ ہے کہ آپ بہت سارے خیالات کو ذہن سے نکال کے نا ایک خیال میں غم ہو جاؤ ایک خیال میں دھیان لے جاؤ اپنا بندہ یہ نا کہ آپ جدر کو بھی مطلب اپنے آپ کو لے کر چلنا جائے تو آپ چل سکتے ہیں نہیں یہ تو آپ کی ہاتھ میں یہ نا آپ بہت سارے خیال کو چھوڑیں اللہ کے خیال میں غم ہو جائے اللہ کو پہچانے اللہ سے پیار کریں اللہ سے لاد کریں اللہ پاک سے اپنی محبت کا اظہار کریں ٹیک اللہ پاک ہی عطا کرنے والے ہیں اللہ پاک ہی دینے والے ہیں اس کائنات میں ذرہ بھی ادھر ادھر نہیں ہو سکتا نا کوئی کام اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں ہو سکتا یہ بات دل میں ڈال لیں تو اسے پیار کریں باقی دنیا کو چھوڑیں آپ بھائی چھوڑ رہی ہیں بہن بہنیں چھوڑ رہی ہیں اپنا بچے چھوڑ رہی ہیں جائیں بھئی اللہ پاک سے لو لگائیں آپ وہ مالک ہے خالق ہے اس نے بیچا ہے اس کے پاس واپس جانا ہے یہ تو ایک درمیانی ایک تعلق ہے جو اللہ پاک نے بنائے ہیں کوئی بات نہیں اگر کوئی چھوڑتا تھا چھوڑ جائیں ٹھیک آپ اس بات کو چھوڑے بغیر اس کو ایک طرف کیے بغیر ایک بات ذہن میں رکھ لیں کہ وہ اللہ پاک ہے جن سے آپ نے تعلق بنانا ہے یا تعلق کو مضبوط کرنا ہے یا اپنا پیار لڑ اس کے ساتھ کرنا ہے دوستی لگانی ہے جو گائے کے گوبر اور خون میں سے آپ کو دودھ جیسی نعمت عطا کرتا ہے سوچے کبھی آپ ایک طرف گوبر ایک طرف خون درمیان سے آپ کو کم بھی رہے صاف وائٹ دودھ یہ میرے رب کی قدرت ہے اچھا دوسری طرف آپ آ جائے آج بھی فیکٹریوں میں سے شہد آ رہا ہے مارکٹ میں اویلیبل ہے اگر آپ آج بھی مکھی کا شہد جو اوریجنل شہد ہے اس کو اور مارکٹ والے شہد کو کٹھے سیل کرنا لے جائیں آپ کو قیمت کس کی زیادہ ملے گی مکھی والے شہد کی اللہ پاک کی قدرت ہے اللہ پاک عطا کرنے والے ہیں یہ دل میں ڈال لیں دماغ میں ڈال لیں سارے خیالات کو چھوڑیں ساری دنیا کو چھوڑیں جو چھوڑتا ہے چھوڑ جائے رہنے دیں اسے آپ اللہ کی طرف اپنی لولگان سے پیار کریں تو آپ دیکھیں آپ پریشان ہیں ہو بھی چلا گیا ہو بھی روس گیا ہو بھی روس گیا کیا مسئلہ یہ ہے آپ دماغ سے یہ باتیں نکال لیں اللہ پاک سے لگائے رات کو دو نفل پبند کر لیں اپنے آپ کو تجد پڑھنی پڑھنی ہے پیار والی عبادت ہے وہ کریں اللہ پاک سے جو التجاہ کرنی ہے جو اپنا مانگنا ہے جو کرنا اللہ پاک سے سارے معاملات اس وقت کریں ساری رام کانی اللہ پاک کو بتائیں کہ اللہ پاک یہ مسئلہ مسئلہ ہے میرے ساتھ اللہ پاک نہیں حل کرنا ہے تو آپ دیکھیں دودھ کو دیکھیں شہد کو دیکھیں اللہ پاک کی خالق ہے مالک ہے جو مرضی اتا کرے اچھا ایک دوست تھا اس کی روکری چلے گی پریشان بدحال پتہ نہیں کیا سال پورا کبھی کسی بابے کے پاس جا کر دی کسی بابے میں نے کہا یار بہا سے سوڑ ان سب کو فلان باتیں کر رہا ہے میں کہ سارا کچھ دماغ سے نکال چلو اٹھ نماز پڑھنے چاہتے تحجد اس نے شروع کی اللہ پاک نے فضل کرنا شروع کر دی اب الحمدللہ سارا کچھ انجوائے کر رہا ہے یہ میرے سامنے کی ایک زمپل ہے ہمیں ماری سی کو ٹینچن فلان بابے طویز یہ کیا باتیں ہوئی وہ اللہ پاک جب آپ پیدا ہوئے تو آپ کو پانچ خواست دے کے خصوصیت دے کے دنیا میں بیجا نمبر ون آپ کو سننا آپ کا سنگنا آپ کا دیکھنا آپ کا زبان سے میں ذائقہ لینا ٹھیک آپ کا ہاتھ سے ٹچ کرنا یہ ساری چیزیں اللہ پاک آپ کو دے کے بیج رہا ہے مطلب کہ آپ کچھ بھی مانگنے کے قابل نہیں تھے اس وقت اللہ پاک نے آپ کی پور پور بنا کے آپ کو دنیا میں بیجا تو وہ جب آپ اس سے التجاب مانگیں گے تو وہ نہیں دے گا کیسے یہ مانکت ہے ہمارا ٹائم وصل میں یہ تھا کہ ہم ادھر آئے تھے ہم اللہ پاک سے لو لگاتے ہیں ہم نے دنیا کے رشتوں سے لو لگانی شروع کرتے ہیں یہاں پہ پکے مکان بنانے شروع کر دئے یہ بنا لو وہ بنا لو یہ کر لو جیسے ہم ادھر ہی بیٹھے بنائے گی ہم رہے گے کوئی ہو تو یہ اللہ پاک سے لو لگائے اللہ پاک سے اپنا رشتہ مضبوط کریں جس کے پاس آپ نے جانا ہے ٹھیک ہے یہ باتیں ہیں کچھ اس طرح کی اور آپ یہ دین میں ڈال لیں کہ یہاں پہ ہم پکے رہنے نہیں آئیں ہم یہاں پہ اپنا ایک سفر کے در بھی تھوڑی دیر کے لیے آئیں اس کے بعد ہم نے اگلی سفر پہ چلے جانا ہے جو ہماری پرمنٹ زندگی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد اللہ پاک کی اب کبھی آپ الادہ بیٹھیں اللہ پاک کو یاد کریں اکیلے بھی اللہ پاک کو یاد کریں اللہ پاک اکیلے آپ کو یاد کریں آپ محفل میں بیٹھیں تو اللہ پاک کی باتیں کریں اللہ پاک سے پیار کر اظہار کریں تو اللہ پاک آپ کو محفل میں بھی یاد کریں گے یار وہ پہاڑ جیسی شہ سے پانی نکال دیتا ہے ہر چیز پہ قادر ہے کیا بات کرتے آپ ٹھیک ہے آپ اس سے مانگیں جو مطلب ہر شہ پہ قادر ہے ادھر ادھر سے مانگنا ہر در پہ چلے جانا یہ کیا بات ہے یہ کوئی بات نہیں ہے اس سے آپ جان چڑھائیں اس طرح کے رشتوں سے یہ ادھر ادھر آپ کو ذہن کو لے کے جاتے ہیں یہ بالکل ٹھیک نہیں ہے ٹھیک ہے جی ہاں بس یہ دیان میرے کے اللہ پاک سے مانے بس